کنگنا رانوت بولیوڈ انڈسٹری کی سب سے خوبصورت اور سفل ابنیتری کہی جاتی ہیں ساتھ ہی کنگنا رانوت اپنی موفت انداز کے لیے کافی فیمس ہے یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی کچھ بول دیتی ہے لیکن ایسا صرف کنگنا رانوت کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ بولیوڈ انڈسٹری میں کچھ ایسے ستارے ہیں جو کسی کو بھی کچھ بھی بولنے سے پیچھے نہیں اڑتے کچھ ستارے تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھمنڈ میں دوسرے سٹار کا مزاق بھی اڑا ڈالا آج ہم آپ کو کچھ ایسے اس سٹار کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے گھمنڈ میں دوسرے سٹار کا مزاق بنایا اگر آپ بھی ان سٹار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو گینڈ تک بنے رہے ہیں نمبر ایک سونم کپور انیل کپور کی لادلی بیٹی سونم کپور آج بولیوڈ انڈسٹری کے جانا منہ نہ بن چکی ہے جن کے آج لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں لیکن ان سونم کپور بھی ان سٹار میں شامل ہے جو اپنے گھمنڈ میں دوسرے سٹار کا مزاق بنانے میں پیچھے نہیں اڑتی ہم آپ کو بتا دیں کہ سونم کپور نے ایک بار ویوادت بیان دیا تھا اپنے بیان میں انہوں نے ایشورہ رائے کو آنٹی بول دیا جس کی وجہ سے ایشورہ رائے کو کافے ہو سایا اس طرح سونم کپور نے بولیوڈ انڈسٹری کی سب سے خوبصورت کہی جانے والی ایشورہ رائے کا مجاہ کڑایا نمبر دو آمیر خان دوسر آمیر خان بھی بولیوڈ انڈسٹری کی سب سے سپر ایڈ ابنیتا کہی جاتے ہیں اور ان کی فلمیں باکس آفیس پر دھو مچا دیتی ہیں لیکن آمیر خان بھی کسی کا مزاق بنانے میں پیچھے نہیں ہٹتے ایک انٹریو میں انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا تھا کہ شاروخ میرے تلوے چاڑتے ہیں اور میں ان کو بسکٹ دیتا ہوں اور جب یہ بات اور زیادہ بڑھنے لگی تو آمیر خان نے اس بات کو سنبھالنے کیلئے کہا کہ شاروخ میرے کتے کا نام ہے نمبر تین سلمان خان سلمان خان اکثر ہی کسی نے کسی سے پنگا لیتے ہو نظر آتے ہیں سلمان خان بھی اپنے ویوادت بیان سے باز نہیں آتے حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے ریتک روشن کی فلم گزارش ریلیز ہونے والی تھی تو اس سمیں سلمان خان نے یہ کہہ دیا کہ ایک کتہ بھی فلم دیکھنے نہیں گیا اور اس بیان سے سلمان خان اور ریتک روشن کے بیچ درار پڑ گئی نمبر چار پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا نے نہ کیول بولیوڈ انڈسٹری میں خاص مقام حاصل کیا ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل ایکٹرس بن چکی ہے بھلے ہی آج پریانکا چوپڑا ہولیوڈ فلموں میں کام کرتے ہیں انہیں ذرا آ جاتی ہوں لیکن پریانکا چوپڑا بھی کسی کا مزاگ بنانے میں پیچھے نیڑ تھی انہوں نے ایک بار کرینہ کپور کو کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس راشتری آوارڈ نہیں ہے تو یہ وہی بات ہوگی جیسے انگور نہ ملے تو خٹے ہیں تو دوستو ان میں سے کس کلاکار کا بیان آپ کو سب سے زیادہ گھٹیا لگا آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے اور بھلوڈ سے جوڈے اور بھے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے